بسم اللہ الرحمن الرحیم نوائے سروش سے قدر تائبہ پہ جو نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی وہ خبر رکھتے ہیں عزیزہ نے مطلب پیش سیدے جو سب سے پہلی بات کیا کہ اگلے چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی خبر جو ہے وہ آنے والی ہے سب کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی شاندار ہے پاکستان کے لیے آنے والا وقت وہ انتہائی شاندار ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں بڑے عرصے سے یہ رولہ ڈال رہا ہوں اور یہ شور مچا رہا ہوں اور آپ کو بر بر منع کر رہا ہوں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پر اللہ کی رحمت ہونے والی ہے پاکستان پر برعالمین کی مہربانی ہونے والی ہے پاکستان پر اللہ کا کرم ہونے والا ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ طریقہ انصاف کا ہے آنے والا وقت پی ٹی آئی کا ہے آنے والا وقت پاکستان کی عوام کا ہے اور آنے والا وقت میں پاکستان کے اندر وہ کچھ ہونے والا ہے جو کچھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس کا آپ کا دازہ بھی نہیں ہے پاکستان کے دری تیزی کے ساتھ اتنی بڑی تقدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ہر ایک بندہ ہیرار پر اشار ہو جائے گا بڑی بڑی داکھتیں جو ہیں وہ ہیرار ہو جائیں گی کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے پاکستان کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے پاکستان جس کو ہم نے پچھلے 75 سالوں سے اپنی زنچیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ کس طرح ہمارے ہاتھوں سے اکل گیا وہ کس طرح ترقی کی شارعہ پر دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مجھے پاکستان کا مستقبل تائی تا بناہ دکھائی گیتا ہے اور یہ مجودہ حکومت اس کو لالے پڑ چکے ہیں مجودہ حکومت کی پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میں نے پہلے بیرز کیا اور باز باز عرز کرتا رہا لوگ مزاک نوڑاتے رہے مجودہ حکومت کے سر سے دستیں مصیعیں اٹھ چکا ہے عمران خان صاحب پر جتنے کیس بنائے گئے دو سو سے زیاد کیس بنائے گئے سارے کے سارے کیس جھوٹ پر مشتمل ہیں وہ پہلا شخص میں تھا جس نے اس بات کی گوہی دی تھی اور علیہ اعلان کہا تھا کہ عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں سب جھوٹ ہیں ان کیسوں میں کوئی سچائی نہیں ہے وہ سیفر کیس ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ عدد کیس ہے وہ نومائی کا کیس ہے جتنے بھی کیس ہیں جھوٹ ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور سب نے آخر کار باری باری اڑ جانا ہے ختم ہو جانا ہے اور اب سلمان صدر صاحب نے بھی میری باتوں کی تصدیق کر دی اور آپ کے سامنے سارے معاملات بھی آ چکی ہیں کیس ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں اور جتنے بھی بیانیاں بنائے گئے ہیں عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے جس طرح رجیب چوئے پریشنٹ کی بات حملے کیے گئے اور جس طرح آپ چادر چادواری کے تقدس کو پامال کیا گیا جس طرح ظلم کیا گیا تو اس کی مثال تو شاید دنیا میں کوئی اور آپ دے نہ سکے اس قدر جو ظلم ہے اس طرح کے دور میں ایک جمہوری دور میں ایک عینی دور میں ایک ترقی یافتہ دور کے اندر اس طرح کا ظلم استعم اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ادارے کریں تو یہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال اپنے در نہیں آئی پاکستان کے اداروں نے پاکستان کی ریاست نے وہ کچھ کیا ہے جس کی ایسے دشمن جو ہے وہ کامیاب ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے دشمن جو چاہتا تھا کہ پاکستان کی فوج کے اور پاکستان کے اوام کے دمائن ایک خلیج جو ہے وہ پاٹھ دی جائے ایک خلیج کیم کر دی جائے وہ خلیج کیم کی جا چکی ہے اور آج پاکستان کی جو عوام ہے وہ نفرت کی حق تک پاکستان کی فوج سے اس معاملے تک جا چکی ہے علیکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بیانیاں رکھتے ہیں اور ان کے بیانیاں میں بڑی جان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج میری فوج ہے اور حقیقت ہے یہ فوج ہماری فوج ہے چند ایک جرنیل راہ ہدایت سے بھٹک جائیں اس کے مطلب یہ نہیں ہے یہ ادارہ ہمارا ادارہ نہیں ہے اس ادارے کے نوے فیصد جو جوان ہیں وہ سردوں کے محافظ بھی ہیں علیکہ عمران خان کے ساتھی اور ہم نوا بھی ہیں اس میں بھی کوئی دور راہ نہیں ہے قوم کے سامنے ساری سچائیہ آ چکی ہے اور عمران خان کے جو وکیل ہیں یہ کالے کوٹ والے جن کے بارے میں میں نے آپ سے بہت پہلے عرض کیا تھا پیر صدقاء کے کالے کوٹ والے کی حکمرانی آئیں گی کالے کوٹ والوں کا اب سارا سلسلہ چلے گا اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے حکومت کے موپے بڑے تماشے باری باری لگے ہیں وہ بڑے زور زور سے لگے ہیں سیفر کا تماشا لگا عدد کیس کا تماشا لگا اب نو مائی کا بھی تماشا لگے گا اور یا القادر درست والا بھی تماشا لگیں گے یہ تماشے ان کے موپے لگنے ہیں اور دوسری چالے پیر صدقاء کہتے ہیں محمد بن سلمان نے عمران خان صدقاء کوئی اور گفت کر دیا سننے کا ایک تمغہ جو ہے وہ دیا ہے اور شباز شریف کی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ خان صدقاء کو ریا کرو ہم بات نہیں بننے والی آپ کی ڈال نہیں گلنے والی خان صدقاء کو ریا کرو اس کے علاوہ کوئی تیارہ کار نہیں ہے اور آسف علی زداری صدقاء بڑیالہ جیل پہنچے ہیں انہوں نے بھی منتیں کی ہیں اور منتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ سلسلہ کافی دنوں سے شروع ہے خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب میربانی کیجئے ہم غلط تھے ہم نے غلطیاں کیا ہم نے غلط راستہ اختیار کیا اپنی اناک کی تسکین کے لیے تو اب ہمیں معافی دے دیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ قریب قریب جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہتر نتائج لانے والا ہے اور نواز شریف کے گھر پہ بھی قیامت ٹوٹنے والی ہے پولیس مجھے گراؤ کرتے وہ دکھائی دیتی ہے میں نے بڑے اخت سے پہلے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ یہاں سے کھسک جاؤ گا اب جانے نہیں دیا گیا میاں صاحب کا انجام جو ہے وہ مجھے برخترناک دکھا گئی دیتا ہے تو اس کے ساتھ پیسے بات کی ہے کہ دیکھئے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آخر انجام کی طرف جا رہی ہیں دنیا بڑی تیزی کتب اپنے اختتام کی طرف پڑھتے اور دکھائی دے رہی ہے قیامت کی انلاق طبیعوں کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ بات بھی آپ ذہن نشین دکھئے گا سلسلہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اب یہ مالک کی مرزی ہے وہ اس کو کترہ طول دے یہ اس کے اپنی مرزی پہ ہے وہ چاہے تو فوراں ہی کلوز اپ کر دے یہ بھی اس کے پنی مرزی پہ ہے آغاز ہو چکا ہے اور اہل شام اور اہل حق اور مجاہدین حق جو ہیں جن کے بارے میں عدیس طیبہ میں واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ یہ اہل شام والے یہ فلسطین کی حفاظت کرنے والے یہ رضا پہ قیم رہنے والے جہاد پہ قیم رہنے والے یہ ہمیشہ اس خطے کے در موجود رہیں گے اور تیامہ تک جہاد کرتے رہیں گے اور یہی لوگ اس جاتے مستقیم پر ہوں گے اور یہ راستے والے کامیابی کی طرح بڑھتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں اور حافظ صاحب جو ہیں وہ خان کی منتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں منتوں کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے کیونکہ جتنے بھی بیانیاں بنائے گئے ہیں وہ سارے بیانیاں بڑھ چکے ہیں سارے بیانیاں اپنی موتاب مر چکے ہیں اور جو قاضی صاحب کے اور حافظ صاحب کے معاملات تھے وہ بھی اب چھٹی ہو چکی ہے جو ایکسٹینشن کے پر ورام تھے وہ بھی اپنی موتاب مر چکے ہیں اب تو جان بچانے محال دکھائی ہوتی ہے نو مائے کا جو بیانیاں بنائے گیا وہ بھی کیس پارے ہو چکا ہے اس کا وجود بھی اب باقی نہیں ہے اس کے اندر بھی دمخم باقی نہیں کیونکہ خان صاحب اور خان صاحب کی جو تعدد بس وقت باہر موجود ہے وہ بھی باباگے دول کہہ رہی ہے خان صاحب کے اشاروں پر کہہ رہی ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نو مائے عمران خان لے کیا ہے طریقہ انصاف ملفرس ہے تو آپ جیڈیشن کمیشن بنائیں وہ آپ تمام سی سی ٹی وی دیکھے ہیں وہ سارے ثبوت لے کے ہیں اور وہ سامنے کورٹ کے سامنے آپ بھی لے کے ہیں ہم بھی لے کے آتے ہیں ہمارے پاس بھی تو ساری ریکارڈنگ موجود ہے نا آپ بھی لے کے ہیں دودھ کا دودھ پانے کا پانے ہو جاتا ہے تو یہاں بھی ان کی ہوا نکل جاتے ہیں ملک طبائی کے کنارے میں دھانے میں داخل ہو چکا ہے اور ملک طبائی میں غرق ہو چکا ہے پرباد کر دیا ہے ان دو سال کے عرصے میں ملک جو کہ کامیابی کی طرف چل پڑا تھا ملک جو اب آگے بردوہ دکھائی دے رہا تھا اس ملک کو طبا کر دیا پرباد کر دیا ہے اور اب یہ پاس کوئی راستہ نہیں ہے صرف ایک راستہ کی خان سے کلائے چاہے اب خان کے لانے کی منتیں کی جاری ہیں اور خان کی آمد کی تیاری شروع کریں ایک استقبال کی تیاریاں شروع کریں عزیز علمان یہ باتیں ہیں جو ٹی پی ایسی بیٹی میں آپ سے شیئر کریں ہیں ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے بعد